بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل اور خوش آمدید ٹو می ولوگ کیا حال چالیں آپ سب کے اور کیا چل رہا ہے سب کی زندگانی میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور آپ سب کے لئے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں بھی رہیں خوش پاش رہیں ٹھیک ٹھاک رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھیں آمین سمہ آمین سو ویڈیو کا سٹارٹ ہو چکا ہے گرم گرم چائے اور ناشتے کے ساتھ یہاں پہ میں بنا رہی ہوں اپنے اور اپنے بیٹی کے لئے ناشتہ جو کہ ہم صبح صبح جب اٹھ کے پڑھنے کے لئے اٹھتی ہے آن لائن کلاسز لینے کے لئے تو پھر میں ناشتہ جلدی علی سے بنا لیتی ہوں تاکہ ناشتہ کرنے کے بعد پھر پڑھائی سٹارٹ کریں اور اچھا جی سب سے پہلے ویڈیو کا سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جائیے اور جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور جو میرے چینل پر نیو ہیں ان کو بہت بہت خوش آمدید اور جو بہت اچھے اچھے سے جو ہے وہ کمنٹ کرتے ہیں مجھے اتنی زیادہ خوشی ملتی ہے ان کے کمنٹس پڑھ کے تو اسی طرح سے جو ہے وہ آپ لوگ کمنٹ کرتے رہا کریں مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے میں سب کے کمنٹس پڑھتی ہوں اور مجھے بہت پسند آتے ہیں خیر یہاں پہ ناشتہ جو ہے وہ ہم لوگ کا ہو گیا ہے ریڈی اور بھی ہم دونوں بیٹھ کے یہاں پہ ناشتہ کریں گے سو ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے نارمل روٹین وہی روٹین جو روز ہوتی ہے جس انسکول نہیں جاتی بس پڑھتے رہتے ہیں صبح سے ہم جو ہے بیٹھتے ہیں تو گیارہ سار گیارہ بجے جو ہے وہ فری ہوتے ہیں اس کے بعد میں کچن میں آ جاتی ہوں بارہ بجے تک تقریباً اور پھر لنچ ریڈی کرتی ہوں اور آج لنچ میں جو ہے وہ بن رہے ہیں کوفتے اس کی ریسپی جو ہے وہ پہلے ہی اپنے فرس لاغ میں جو ہے وہ شیئر کر چکی ہوں آپ لوگ وہاں سے جو ہے وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ہے وہ میں کچھ کمنٹ کر جو ہے وہ ریپلائے دینا چاہتی ہوں کب سے مجھے آئے ہوئے تھے اور میں نے نہیں دیئے تھے سو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا جب میں نے مندی کی ریسپی ڈالی تھی انہوں نے پوچھا تھا کہ اوون ان کا نیچے اور اوپر کا ایک ساتھ نہیں جلتا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پری ہیٹ کر لینا ہے اوون اس کے بعد آپ نے پتیلی اندر رکھنی ہے صرف نیچے کچھولا جلتے رہنے دینا ہے اور جب نیچے جاوال اچھی طرح سے پکیں گے بھاپ اٹھے گی تو چکن جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ گل جائے گی اس کے بعد آپ نے نیچے کچھولا آف کر دینا ہے اور اوپر سے آن کر کے چکن کو جو ہے وہ کک کر لینا ہے دوسرا سوال یہی تھا اسی بارے میں اوون میں ہی تھا انہوں نے شاید مجھے یاد نہیں آ رہا انہوں نے پوچھا تھا کہ کتنے ہم نے ڈگری رکھنی ہے اوون میں میں نے رکھی تھی 150 سے لے کے 180 ڈگری تک بس 180 ڈگری بہت انف ہے اس کے لیے اس کے بعد جو ہے اور سلور والی پتیلی ہم یوز کریں گے اس کے علاوہ کوئی بھی پتیلی یوز نہیں کریں گے یا آپ کے پاس اوون کی جو ڈش ہوتی ہے اگر آپ کے پاس بہت اچھی سی گہری ہے تو وہ یوز کر لیں لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پتیلی بہت اچھا حل ہے اور جس کے پلاسٹک کے سٹینڈ نہ ہونا تو وہ والی پتیلی یوز کرنی ہے کوئی بھی ایسی پتیلی یوز نہیں کریں گے جو اوون میں جا کے خراب ہو یا پیگلنے کا خطرہ ہو ای ہوپ جو ہے ان کی کنفیوزن ہے وہ دور ہو چکی ہوگی چلیے جی سالن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور میں آج بنا رہی ہوں تمیس روٹی سوچا اس کی ریسی پی ٹرائے کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ بیسیکلی جو ہے وہ افغانی روٹی ہوتی ہے اور گلف کنٹریز میں جو ہے وہ بہت زیادہ کھائی جاتی ہے سو اس کے لیے میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے تین کپ میدہ لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے خمیر لیا ہے اور ایک ہی ٹیبل سپون شگر لی ہے تھوڑا سی اس میں میں نے ایٹ کر دیا ہے سالٹ ان سب چیزوں کا اچھی طرح سے مکس کروں گی اور مجھے یاد آیا تھا کہ دو ٹیبل سپون اس میں دودھ بھی ڈالنا ہے پاورڈر ملک بس یہ سب چیزیں اس میں جائیں گی اور اب اس میں میں ایٹ کرنے والی ہوں بٹر میلٹڈ یا آپ کا بس کوئی بھی گھی ہو وہ ایٹ کر سکتے ہیں ون تھرڈ کپ اور ایک کپ پانی میں نے ابھی اس میں ایٹ کیا ہے سو بس اس کے اچھی طرح سے دو بنا لیں گے اور دو جو ہے ہم نے اس میں اور پانی ایٹ کرنا ہو سوفٹ دو بنانے کے لیے تو ایٹ کر لیں گے یہاں دو ریڈی ہو چکی ہے اسے میں صرف دس منٹ کے لیے جو ہے وہ ریز دوں گی دس منٹ کے لیے میں نے اس لیے ریز دیا ہے کیونکہ ہم اسے جو ہے وہ جو ہے اس کو پروف نہیں کرنا خمیر یعنی ہم نے جو ہے وہ دو کو پروف نہیں کرنا بس دس منٹ جو ہے یہ ٹھہر جائے تو اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس کی روٹی بنانا سٹارٹ کر دی نہیں ہے کیونکہ تمیز روٹی اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو وہ بہت پھولی بھی اس طرح سے جو ہے نان کی شکل میں نہیں ہوتی بلکہ جو ہے وہ پتلی ہی ہوتی ہے سو اس کو اچھے طرح سے بیل لیں گے اور یہ جتنا آٹا میں نے آپ کو بتایا اس کی جو ہے وہ دو روٹیاں تیار ہوں گی سو ایز یوجوال ہزبنٹ جو ہے وہ آ چکے ہیں اور ان کا تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں ہاتھ لگنا ضروری ہوتا ہے سو وہ میری ہیلک کروارے ہیں اس طرح سے ہم نے فرکس کی مدد سے جو ہے اس میں سراک کر لینے ہیں اس کے اوپر لگا دیں گے بٹر اور یہ دو روٹی ہم نے بلکل پیزا کی جو ہے وہ شیپ ہم نے بنا کے جو ہے وہ اوون میں رکھ دینی ہے اور اوون کا جو ٹمپریچر ہے وہ تقریبا ٹوہنڈرٹ میں رکھوں گی بلکل ہائی فلیم پہ ہم نے اسے رکھنا ہے اور دس منٹ میں یہ روٹی ریڈی ہو جائے گی اس کے بعد ہم اسے اوپر سے بیک کر لیں گے اور یہ دیکھئے یہ مزیدہ اسی جو ہے وہ روٹی ریڈی ہو چکی ہے اور بہت مزے کی بنی تھی آپ لوگ ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا کوئی بھی سالن کے ساتھ اور یہاں پہ ناشتے میں کھایا جاتا ہے فول اس کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ یہ مزٹ روٹی ہوتی ہے مزٹ ہے اور میں نے کہا آج میں بھی ٹرائے کرتی ہوں تو یہ دیکھئے اندر سے کتنی زبردست اور فولی کوکٹ ہے بلکل بہت مزے کی بنی تھی آپ لوگ ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ ریسیپی کیسی لگی کیا بنایا تھا کیا بنایا تھا دکھاؤ یہ ایر بلون ہاں یہ بنایا تھا میں نے سٹائر بلون اپنے پر فراؤر لینہ فراؤر لینہ آج آپ نے کیا بنایا ایلین نے کیا بنایا ایر 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 بلون ایر بلون واو یہ بنایا تھا یہ کوئی بات نہیں ہے آپ کو آپ کو منے دے ایسے دکھاؤ واو 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 ایرین بہت پیارا بنے کون کون سے کر رہتی ہیں یہ ہاتھ کلر ہاتھ کلر ہاتھ کلر ہاتھ کلر ہاتھ کلر جو سن میں یوز ہوتے ہیں ہم اور آر میں آگ بابا کے باہر میں نے کھتا آگر نے جلا تھا آہ کہاں لگی تھی آگر جنگل میں جنگل میں جنگل میں نہیں گھر میں گھر میں جنگل میں تھی جنگل جنگل میں بڑی 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 جنگل میں آگ تھی ہاں آگ تھی سو جیسے شام ہوتی ہے تو دوبارہ سے کام سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور بچے جو ہے وہ اپنے ایکٹیوٹی میں مصروف ہو گئے ہیں اور میں آگئی ہوں کچھ میں کیونکہ جو ہے کچھ گروسری کر کے آئی تھی اور یہ کچھ سبزیاں ہیں جو میں ویک میں جو ہے وہ ایک دفعہ لے کر آتی ہوں ویکلی میں جو ہے سبزیاں لے کر آتی ہوں میں منتلی وغیرہ کچھ نہیں لے کر آتی ابھی فی الحال میرا ارادہ ہے کہ میں جو ہے وہ سبزی منڈی جاؤں اور وہاں سے سبزیاں جو ہے وہ لے کر آکے فریز کروں سو ابھی تو میں بس جو ہے ویکلی لے کر آتی ہوں جس میں میں یہاں پہ پیاس شمارٹر ہری مرچیں ہر دنیا اور یہ ایک لوکی میں لے کر آئی ہوں اس کو میں جو ہے وہ جگن کے ساتھ شاید بناوں گی ساتھ دال لے کر آئی ہوں اور یہ بریڈ ہے اور یوگرٹ اور ساتھ میں آئل تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں سبزیاں جو ہے وہ فریج اچھے طرح سے جو ہے وہ نیچے جو باکس ہے ان کا اصاف کر کے رکھوں تو میں نے پھر یہ فریج میں جو سبزیاں وغیرہ رکھیں دی وہ نکال لی ہیں باہر اور یہ جو ہے وہ باکس اچھی طرح سے جو ہے وہ میں نے دھولیا ہے اسے میں جو ہے وہ ڈرائے کر لوں گی اور ڈرائے کرنے کے بعد میں نے اس میں ایک شاپر رکھ دیا ہے کیونکہ جو ہے اگر ایسے کبھی کبھی سبزیوں کا جو پانی وغیرہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ اس شوپر میں ہی رہے گا بل نیچے جو ہے وہ باکس پھر بار بار جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا تو بس میں اس میں جو ہے یہ ساری سبزیاں جو میں میں لے کر آئی ہوں ان کو اچھے طرح سے کلین کر کے رکھ دوں گی شام کے دائم جو ہے وہ دل چاہتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی سنیک جو ہے وہ چاے کے ساتھ ضرور بناوں اور میں ریزنا کوئی لوگوں کوئی ناکوئی چیز جو ہے وہ بنائی رہی ہوتی ہوں اور آدھ میں بنا رہی ہوں کوکنٹ بسکیٹ اور اللہ معرفت دنو سے جو ہے وہ دلہ رہا تھا کھانے کا سوچ آج جو ہے وہ بنائی لہتی ہوں یہاں میں نے شوگر جو ہے وہ لے لی تھی اور اسے جو ہے وہEveryone میں نے کھوڑر میں کیا بنا لیا تاہلی تتیکھ رہا ہے اس کے بعد میں ایڈ کر دیا ہے بٹر اور ان کی کوئنٹیٹی جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی ابھی جو ہے وہ میں نے بٹر اور چگر کو اچھے دران سے ملٹ کر لیا ہے اور اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی ون کپ جو ہے وہ میدہ اس میں اب جائے گا جی ہاف کپ کے قریب جو ہے وہ کوکنٹ کیونکہ جی کوکنٹ بسکٹ ہیں کوکنٹ تو ضرور ریڈ ہوگا اس کے بعد اس میں چل جائے گا جی ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر بس یہ سب چیزیں اس میں جائیں گی بہت ایزی اور جلدی سے جو ہے وہ یہ ریڈی ہو جاتے ہیں بسکٹ اور بہت مزیقے بنے تھے میں نے پہلی بار ہی بنائے تھے لیکن بہت اچھے بنے چائے کے ساتھ جو ہے وہ بہت مزیقے لگ رہے تھے میں اس کو بس اچھے جانا سے ہاتھ سے مکس کر لوں گی کیونکہ بٹر سے جو ہے وہ یہ ڈو ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھئے بس اس کو تھوڑا سا ہم نے جو ہے وہ ایک ڈو کی چکل دینی ہے تو تھوڑا سا ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ اور بس اسے زیادہ ہم نے جو ہے وہ گوننا نہیں ہے کیونکہ ہمیں بسکٹ اپنے جو ہے وہ سخت نہیں بنانے بس ہم نے تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ ہاتھ مدد سے مکس کر لینا ہے اور اسے ایک ڈو بنا کے جو ہے وہ پانچ سے دس منٹ کے لیے آپ ڈھک کے رکھ دیجئے گا اس کے بعد جو ہے وہ بسکٹ بنانے سٹارٹ کریں گے یہاں میں نے ایک پلیٹ میں جو ہے وہ ناریل لے لیا ہے کوکونٹ اور اس کے بعد اب میں چھوٹی سی بال بنا کے بسکٹ کی جو ہے وہ ایک شیپ دے دوں گی ٹھیک ہے اور یہ خود با خود جو ہے وہ تھوڑا سے پھیل کے جو ہے وہ اپنا سائز انکریز کر لیں گے میں نے تھوڑے چھوٹے بنائے ہیں آپ چاہے تو ان کو بڑے بڑے بسکٹ بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یہ سارے جو ہے وہ بسکٹ سب ریڈی ہو چکے ہیں اور میں یوز کر رہی ہوں بیکنگ ڈش آپ کے پاس بیکنگ پین ہو تو آپ وہ یوز کر لیجئے گا اور میں نے اوون جو ہے وہ پہلے سے آن کر لیا ہے ون ایٹی ڈگری پہ نیچے سے صرف آن کیا ہے اس کے پاس جب یہ اچھے سے کک ہو جائیں گے تو پھر اوپر سے صرف آن کریں گے ریڈ کرنے کے لیے یہ ہے بسکٹس جو ہے وہ بیک ہونے کے بعد اور ابھی بہت زیادہ کرم ہیں ان کو بلکل ٹچ نہیں کریں گے میں نے اوون جو ہے وہ اوپر کا جو ہے وہ صرف آئین میں آن کیا تھا صرف اوپر سے ریڈ کرنے کے لیے بس یہ جب تھوڑے سے تھنڈے ہو جائیں گے تو میں انہیں نکال لوں گی اور یہ خود بخود پھر ہارڈ بھی ہو جائیں گے ای ہوپ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک دیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا بسکٹ کی تمیز کی مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گی کسی اور ولوگ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ